پیسے میں حیران ہو رہا ہوں اچھی بھلی پڑی لکھی فیملی ہے آپ لوگوں کی اور اتنی معمولی باتوں پر آپ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں آپ کا دماد نراز ہو کیوں گے آخر بلکل بھئی گھر میں بازار کی ایک دو آئیٹمز آ ہی جاتی ہیں اسے اگر نہیں پسند تو وہ گھر کی بنیوئی چیزیں کھالیں اس میں کونسی بڑی بات ہے فرید صاحب آپ یقین کریں وہ کبھی بھی بچہ نراز نہیں ہوتا وہ اتنا اچھا بچہ ہے نا یہی کوئی تیلی لگاتی ہے تو وہ نراز ہو جاتا ہے میری بچی تیلی لگاتی ہے آپ کا دماد ہے یا سیبے والا بامب ہے ابو آپ یقین کریں میں نے عرفان بھائی کے لیے خاص افتاری کی لسٹ تیار کی تھی پر گیسی چلی گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اچھی سے اچھی دکان سے چیزیں مگوائی تھی باہر سے تو بیبی وہ اچھی سے اچھی بھی بزاری چیز نہیں کھاتا وہاں میں کیا کروں ایٹا کچھ حکل کرو تمہاری بڑی بھابی ہے بابا آئے دن تو یہ ہوتلنگ کرتے ہیں وہ اپنی واتسا پہ اس کا سٹیٹس بھی لگاتا ہے اس وقت اس کو بزاری چیزیں بری نہیں لگتی واہ بیٹا واہ بول اپنی بیوی کی زبان بہنا آپ نہ بولیں پھر بائی جان کا اور آپ کا جگڑا شروع ہو جاتا ہے ہاں جی ہاں جی اور اس کی روٹی لیٹ ہو جاتی ہے شرفو اگر تربوز بھیکا نکلایا تھا تو اس میں دو چمچینی کے ڈال لیتے میں دوسرا بنا لاتا ہوں یہ تمہاں پی جاؤں گا جیسے تیسے اگلا گلاس پھیکا نا لانا پی جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا کہی کہہ رہے ہو یہ سمندر بھی پی جانے والا جوان ہے اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک دن آپ گھر پہ نہیں تھے تو اسٹرال آکے یہ سندری کا پانی پینے لگے تھے میں نے کہا مامو یہ سندری ہے سمندر کا پانی ہے کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے بھی پتا یہ سمندر کا پانی ہے مگر اس میں کسی نے لال شربر ڈالا ہوا ہے ابے ہو نلیک وہ تو میں سیلفی بنا رہا تھا سندری کے ساتھ دوست کو سند کرنے کے لیے تم تو اپنی بکواس بند کرو آپ تو اپنی دماد کو فون کریں وہ نراز ہوا ہے بین جی کیوں فکر کر رہے ہیں دماد نراز ہوا ہے کوئی آئی ای ایم آف نراز میں ہوا ہے چھوٹے بوٹے گھروں میں کھڑاک ہوتے رہتے ہیں تربو یہ اندر دیکھو کائے کا شور ہے بلی تو نہیں گوسائی نہیں یہ بلی نہیں یہ چیتہ ہے اور وہ ہی چیتہ ہے درانی صاحب چیتے کے چکر میں مسوم بلی نہ مار دیجئے گا اور دیکھو اس کو درانی کو اس کی بھی مات ماری ہوئی ہے اسلام علیکم بابا اللہ علیکم بیٹھو آو 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 بسم اللہ بسم عرفان صاحب ٹھیک ہیں آپ جی الحمدللہ اوہ یار مافی چاہتے ہیں ہم نے سنا تم نراز ہو گئے ہو نہیں میں تو نراز نہیں ہوا کس نے کہا یہ آئیدہ بتا رہی تھی کہ بطانک وہ سموسوں کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا نہیں وہ چھوٹی موٹی گھڑوڑ ہوئی تھی لیکن اب میں ٹھیک ہوں نراز کی کس بات کی یہ دیکھئے یہ دیکھئے ان کی غیر موجودگی میں قدو صاحب اور ان کی پوری فیملی نے بات کا ایسا بتنگڑ بنایا کہ پورا جنگ کا نقشہ کھینج دیا بس فری صاحب اما تو خام خواہ پریشان ہو جاتی ہیں ورنہ عرفان بھائی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں جس دن بھی گھر میں ان کے لیے کچھ پکنا ہو میں تو کیمے کا سپیشل دوبارہ کیمہ کرواتا ہوں کیونکہ ان کے گلے میں فس نہ جائے اوہ عرفان بیٹا مجھے پکھی نے بتایا کہ دماز صاحب آگے جی جی انکل بیٹھیں کیسے آپ خریدہ میں ٹھیک ہوں بیٹا فری صاحب آپ نے دیکھا کس بچے کی خراب پہ لڑائی ہو رہی تھی جی جی دیکھا ہے میں نے تو پھر آپ بریک کیوں نہیں لے رہے ویسے معاف کیجئے گا بریک تو مجھے اس وقت لے لینی چاہیے تھی جب آپ نے گدھے کو چیتا سمجھ لیا تھا ناظرین یہاں وقت وہ ایک چھوٹے سے بریک کا خزانہ خانی دے کر تم پورے دوڑے سے خزانے کے اطاق ایک منٹ ٹھہر جی ماں آپ کو بتا دو آپ کپ تو میں بھی مار دوں اس میں آدھی چائے پڑھی ہے چائے پی کے ماریں آپ ماریں ضرور بیٹھیں آپ ویلکم بیک ناظرین پیش خدمت ہے ہمارا نیا سیگمنٹ حزبین نیوز اصلا لیکن ناظرین آپ کے پسند دیدہ ٹاک شو حزبین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عزی جی ارے 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 ایک منٹ اینکر صاحب اتنے جذباتی کیوں رہے آرام سے ہو کیا گیا آئی جی مجھے پڑیوسر صاحب نے کہا ہے کہ کامی چوکے رکھنے ملو ہی نہیں سی پتہ لگا ادھا کی مطلب ہے میں تو کار جا گیا اپنا سارا کار کا سمان چوک کے چھات پہ لے گیا آ کے میں نے پڑیوسر صاحب کو بتایا کہ کامی چوکا ہے اور نے کہا پائی جی کارنی کامی چوکنا اے تھے آ کے سٹوڈیا کے اندر کام چوکے رکھنے اب یہ نہ بھیج میں نہ بولے آپ کی بڑی مہربانی نائرین آج کی گرمہ کرم خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول پہ مائدہ تیپ آ گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے حکومتی ترجمان جناب محترم ہر گل ٹھیک صاحب تشریف فرما ہے اور اپوزیشن کے ترجمان جناب ہر گل غلط صاحب بھی تشریف فرما ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہر چیز پر نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار جناب حرفن مولا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نائرین ایک حکومتی تحادی پارٹی کے ترجمان میڈم دیا سلائی بھی آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں میڈم دیا سلائی جی ہاں گفتگو کو آگ لگانے کے لیے یروری ہوتا ہے کہ قدی میڈم دیا سلائی بھی بٹھائی جائے نائرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی آپ حکومتی ترجمان ہے کیا کہیں گے اپنا مویدے کے اوپر مبارکو بہت بڑی کامیابی ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا مویدہ آئی ایم ایف نے ہماری معاشی پالسیوں کو دیکھتے ہوئے اگلی بات ہی نہیں کی اور اپنے بٹھوے کھول کے مارے آگے کر دیئے جناب اور مخالفین نے آئی ایم ایف کو خاطر لکھ لکھ کے امریکہ میں جلسے جلوس کر کر کے یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کیا جناب آپ کا موقف آ گیا مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرے شو میں آپ بھنگ کے لفظ سے پریش کریں ان لوگوں کی ذہنیت دیکھی عزیزی صاحب خیرات ملنے پر خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ یہ شرب کی بات ہے حالانکہ ہم مزید قرضے میں جگڑے گئے ہیں اس دلدل میں پھس گئے ہیں آپ نے ہمیں دلدل میں پھسا دیا ہے انہوں نے جو آئی ایم ایف سے پیسہ لیا تھا وہ کردہ تھا وہ کوئی نائنٹی ٹو والے ورلڈ کپ کا انام نہیں تھا انہوں نے کوئی آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے کوئی ایم ایف کے سامنے ناسوں سے گٹو نکال کے نہیں دکھائے اور انہوں نے کوئی پندرہ منٹ میں تین کلو جلیبیاں نہیں کھا کے دکھائی کرزہ لینا اس لئے انہوں نے خزانہ بھر کے نہیں گئے تھے ایک میرے سپر گئے تم لوگوں کی وجہ سامنے ایک میرے سپر گئے آپ کو تو میں بھی سپر گئے یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے خزان بنا لیا خزانہ خزانہ خالی دے کر ایک میرے سپر گئے ایک میرے سپر گئے آپ کاپ تو میں بھی مار دوں اس میں آدھی چائے پڑھی ہے چائے پی کر ماریں بیٹھیں آپ ایک میرے سپر گئے کیا فضول ٹاک شو کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ شوشل میڈیا واچ نہیں کرتے میں دیکھتا ہوں شوشل میڈیا پر اسی طرح کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں حد ہو گئی ہے یہ آپ ٹاک شو کر رہے ہیں نہیں نہیں میں تو وائرل ہو رہا ہوں جی آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں میڈم دیا سلائی دیکھیں جی آپ کو معلوم ہے ہر پاکستانی کے اوپر اس وقت ڈھائی لاکھ روپیہ کرزہ ہے آپ ڈھائی لاکھ روپیہ کے مقروض ہیں عزیزی صاحب ہے؟ آشان صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو پیسے ملے گئے تے اُلٹا میرے تے کرزہ چڑ گئے اینکر صاحب اپنی سیٹ زمالے یہاں کہا گئے آپ کی میر پانی آپ خدا کے واسطے بفتگو کریں مجھے ٹینشن نہ دے یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہر بندہ ڈھائی لاکھ روپیہ کرزہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے میں تمہیں بتا دوں میں اتجاج کرے گے ہم سڑکوں پر آئے گے ہم تمہیں بتائے گے